موسیقی 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 میں اتنا اچھا بولتے ہیں کہ اس یہ سبسٹی ان کو کیوں دھکتی ہے اس لیے کہ یہ غریبوں میں خرچ ہو رہی ہے نون لیگ کبھی حکومت میں آئے بھی تو غلصہ کو اپسیجن میں رکھے جو آپ سفر کرتے ہیں اور غریبوں سے جو ہے وہ ایک سواری جو ہے وہ چھیننا چاہتے ہیں تو یہ ظلم تو ہم نہیں ہونے دینے آپ بھی سفر کرتے ہیں جی بلکل کہاں جاتے ہیں آپ میں روز شدرے جاتو کلمہ شوک سے بیس روپے کرایا ہے یہ بلکل ابھی کرایا بڑھ جائے گا پھر تو پھر زیاری بات آتا یہ دن نئی تبدیلی جو آئی ہے یہ تبدیلی آگئی ہے یہ دیکھیں یہ وامی سینٹیمنٹ دیکھیں ایک بات سیٹی فائی نہیں ہے اس سے زیاری بات ہے جی اپ خرچی سے زیادہ پیسے با جائیں گے جو چالی سفر مان لگتے ہیں وہ روز اسیر پر آ جائیں گے تو ایک مند اس سے بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے سب سے میں نے گل صاحب کیس بات کا جواب دینا چاہوں جو انہوں نے کہا کہ ایسٹر انڈ ایڈیا کمپنی بنانے جا رہے ہیں چھپن کمپنیاں تو انہوں نے بنائی اور چھپن کمپنیوں میں جو کرپشن کا عالم ہے یہ آج جس پروجیکٹ کی بات کریں عوام کو فسیلیٹی ملنی چاہیے عوام تو بولے کہ وہ بیس روپے کرایا ان کی ضرورت ہے ضرور ملنا چاہیے تھا لیکن اس پروجیکٹ کو جو سفید ہاتھی بنا کے جتنا پیسہ ستائیس کلومیٹر کے وائع پر خرچ کیا گیا جو ان کی لال بسیں خالی چل رہے ہیں منصوبے کریں عوام کو فسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے لیکن سوچ سمجھ کے کہ جو یہاں سے اگر آپ بیس روپے فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو دوسری جگہ سے آپ پانسو روپے ان پر ایکسٹرہ ڈال رہے ہیں اور آپ حکومت کو کون سے پانسو ہے نہیں میں دوسری چیز سال کے لیے کہہ رہی ہیں سارہ آپ خونسلے سے سنیں بات یہ ہے آپ انہوں نے اورنسٹرین لے لیجئے دو سو پچاس ارب خرچ ہو چکے ہیں اور نائنٹی فائی پرسنٹ ابھی کمپلیٹ ہوا ہے اب ہمیں بچٹ میں تیتیس ارب اس کے لیے ایک اور بڑھانے پڑے ہیں بجے بتائیے دو سو پچاس اور تیتیس مل کے آپ دیکھو تین ارب کے قریب جا کے تین ارب میں ان بچوں کے لیے ان بچیوں کے لیے کتنے کالج بن سکتے تھے کتنے ہسپیٹل بن سکتے تھے کتنے ان کو فیسیلیٹیشن مل سکتی تھی ایک ٹرین پر جو دکھائی ایک سامنے شودہ شودہ بازی ہے اس کے لیے آپ تین سو ارب ایک گریب بس سسٹم کی بات نہیں ہو رہی بس سسٹم تو لوکل ٹرین سسٹم پوری دنیا میں ہے اور بڑا چیپسٹ ہوتا ہے اس کو آپ کریں یہ عجیب بات ہے کہ بسیں اوپر چلتی ہیں یہ انہوں نے تو جو ہم بجٹ چھوڑ کر گئے ہیں اس کے اوپر چار سو ارب کا ڈویلیمنٹ کا جو ہے وہ کٹ لگا دی ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں اور سنیں یہ بات کرتے تھے پہلے ہیلتھ کی یہ بات کرتے تھے ایڈوکیشن لوگوں کو دینے کی دونوں کے اوپر ایڈوکیشن ہم نے ہیومن ڈیویلپنٹ کروانی ہے یہ ہیومن نہیں ہے بات یہ ہے پڑا کہ ہاتھی کا دانت کھانے کے اور ہیں دکھانے کے اور ہیں یہ تھی تمتیلی میرے ساتھ ہیں بلسہ وار اہم چیزیں دکھانی ہیں بڑی اہم چیزیں آپ کو دکھانی ہیں میرے ساتھ آئیں شیخزین صاحب میرے ساتھ آئیے حسن عزیل صاحب میرے ساتھ آئیے شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ صورتحال کیا ہے بسیکلی اور سبسیڈی بارہ رکی ختم کر دی جائے گی تو گریب آدمی پر بوجھ پڑے گا کتنا بوجھ پڑ سکتا ہے آپ کی اطلاع یہ ہے کہ اٹھارہ سے بیس روپے پر سٹاپ کرایا بڑھ سکتا ہے تو اسی طرح یہ ہے بلکل ایسی ہی ہے فارس شباہ صاحب شکریہ آپ کا میں کچھ عداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس وقت جب دو ہزار بارہ تیرہ کے بجٹ میں یہ میٹرو بس کا آغاز کیا گیا تو اس وقت سے کرایا آج تک بیس روپے ہی رکھا گیا چھ سال دو ماہ بائیس دن ہو گئے ہیں آج تک بیس روپے ہی کرایا وصول کیا جا رہا ہے اب اس کے اوپر جو حکومت کی جانب سے سبسیڈی دی جاری تھی وہ تقریباً بارہ عرب روپے سبسیڈی دی جاری تھی تاکہ اس کی جو اپریشنل کوسٹ ہے جو اس کی مینٹیننس کوسٹ ہے اور جو اس کا او انڈ ام ہے اس کو بیر کیا جا سکے اب جو اس کی بیس روپے کے حساب سے جو اس کی انکم بنتی ہے وہ ایک عرب اکتیس کروڑ روپے سلانہ کی انکم بنتی ہے تو اگر بارہ عرب روپے حکومت کی جانب سے نہیں دیا جاتا تو پھر اس کو فاتھ شباس سب اس میٹرو بس کو چلانا ناممکن نظر آ رہا ہے ایک عرب آپ کی اطلاع کیا ہے کہ بارہ عرب روپے حکومت سبسیڈی ختم کرے گی ہاف پہ لے آئے گی کچھ اپنی طرف سے سبسیڈی بھی دے گی یہ پوری ویو آف کرے گی سبسیڈی خبر کیا آپ کی دیکھیں فاتھ شباس سب ایک تو چیز کے سبسیڈی کے بغیر یہ میٹرو چل نہیں سکتی اب اس کے اوپر جو فیکٹ ہیں وہ یہ سامنے آئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ لوڈیڈ ہوتا ہے جتنے لوگ بھی اس میں سفر کرتے ہیں یہ لوڈیڈ ہے تو لیکن اس کی جو سلانہ کاؤس ہے جو اس پہ رکھا جاتے ہیں وہ چودہ عرب روپے تک ہیں اور آمدن اس کی جو ہے وہ ایک عرب اکتیس کروڑ اکتیس کروڑ یہی بات کر رہے ہیں کہ جب منصوبہ بناتے ہوئے سوچا سمجھا رہا جائے اور صرف شو بازی کے لیے منصوبہ بنا کے عوام کو یہ نیرٹیو آپ بیج ہی نہیں سکیں گے کہ سوچے سمجھے بغیر یہ منصوبہ بنا ہے اسی لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا بات سنیے لوکل گار لوکل ٹرانسپورٹیشن سسٹم پوری دنیا میں ہوتا ہے انڈیا میں بھی ہے لوکل ٹرینز بھی ہیں لیکن ان کو سفید ہاتی نہیں بنایا جاتا پوری دنیا میں کسی جگہ پہ ایسا سسٹم نہیں ہے کہ بیٹرو بس کے اوپر سبسیڈی نہ دی جاتی ہو سبسیڈی لازمی دی جاتی ہے وہ سبسیڈی کم ہو آپ کو یاد ہے جب چھاپے پڑا کرتے تھے اور یہ سارے چھپ جائے کرتے تھے اور پولیس ان تک نہیں پہنچا کرتی تھی تو آپ جا کے ایکسکلوسیو انٹرویوز کیا کرتے تھے یاد ہے آپ کو اور آج دیکھیں نا کہ وہ دیدہ دلیری سے جہاں پہ کھڑی ہے کیونکہ ان کی حکومت ان کی حکومت ہے چھاپے نہیں مار رہے اور یہ بھی دیدہ دلیری سے کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں نیب کا آپ کا گھڑ جھوڑ ہے دات کے اوپر غیز و غزب کے چھاپے مار رہے ہیں دیکھ یہ بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے حسن صاحب کی انپورٹ لے حسن صاحب کی انپورٹ لے دات پورٹ کے اوپر جا ہے وہ سبسٹی جو ہے وہ دی جاتی ہے نمبر بان یہ دوسری بات یہ کہ جس کی تنخواہ کم سے کم جو ہے وہ چودہ آدھار یا سولہ آدھار ساپ پانی نہیں ہے لوگوں کو دوائیاں نہیں ملتی آپ کا نوے لاکھ بچہ باہر بیٹھا ہے حسن صاحب کیا دیکھتا ہے میں ادھر آئے ہیں آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے لیے جو پیسے اربون پر لگائے ہیں صرف یہاں پہ آپ طرف یہ دکھائیں کہ کتنی عوام ہے جو آتی ہے اگر آپ ان کا یہ پلین ختم کر دیں گے اور آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی پلین نہیں ہے فیسی بیٹی رپورٹ حکومت کو بنانی چاہیے تھی کہ ہم سبسٹی نہ دیں لیکن ہم کس طریقے سے پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں اور جو ہے سبسٹی وہ بھی نہ دی جائے اور ٹکٹ بھی مہنگی نہ ہو اور کوئی اس کے حال نکالے جائیں اس کے لیے بہت سارے ان کے پاس سال ہونے چاہیے تھے ایڈورٹائزمنٹ ہونی چاہیے تھی اور بل بورڈ لگاتے پی ایچ اے کو شامل کرتے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے معاملات تھے کسی کو جو ہے سپونسرشپ لیتے بسوں کے اندر باہی یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور گجو مطل سے لے کر شادرہ تاگر کوئی بندہ جاتا ہے ستائیس کلومیٹر تو یہ ستائیس کلومیٹر کٹ جو ٹریک اب بیس روپے میں وہ اس پیرو میٹر پیس پر پورا کس کا کام ہے سپیڈو بس تو گمت میں آپ ہیں اب تو گمت میں آپ بند کریں انہوں نے ہمارے لئے توفے چھوڑے ہیں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہے انشاءاللہ میٹرو بس میں جس نے بھی یہ بنائی جو بھی وزیر علا پنجاب تھا اس نے ہم ترقیت تو کرتے رہے نا ہم ہم ترقیت تو کرتے رہے کہ انہوں نے بلکل بنایا بزارت گیا میں ہوئی بعض جوگوں پر کرپشن کی چیزیں بھی سامنے آئی لیکن عوام آپ دیکھیں کس ساتھ تک بڑھ گئے آپ یہ دیکھیں لوڈڈ بسیں ہیں ساری آپ یہ دیکھیں کہ لوڈڈ ہونے کے باوجود لوڈڈ ہونے کے باوجود اس کی جو انکم ہے وہ صرف ایک عرب اکتیس کروڑ روپے ہے اور اس کا جو سلانہ بجٹ ہے وہ چودہ عرب روپے اس پر لگتا ہے اور بارہ عرب روپے سبسیڈی ہے اور یہ بارہ عرب جب آپ غریب آدمی سے پورا کریں گے اور سبسیڈی ویو آف کریں گے تو حالات کیا ہوگا دمدہ مسکل اندر ہوگا ایک عرب بچیس کروڈ ایک لاکھ پچپن ہزار ڈیلی لوگ اس میں سفر کرتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ یہ پورے روڈ کو کس طرح فسیلیٹیٹ کیا گیا اس کے باوجود ایک عرب 31 کروڑ روپے اس کی انکم ہے اب اگر سبسیڈی نہیں دی جاتی تو میں آپ کو حیران کن انکشاف کروں کہ فاد شباہ صاحب ایک بندے پہ جو فی کس کرایا آئے گا وہ دو سو چالیس روپے آئے گا پھر لوگ اس میں سفر نہیں کریں گے صرف ٹواریزم کے لئے نکلیں گے کہ چلاو زرہ سہر کر کے آجے اس کو تشید کرتے رہے تھے میاں محمود رشید صاحب اسملی میں کھڑے ہوکے آج وہی جو ہے وہ اس کے سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کرایا بڑھائے غریب پر جو ہے پریشر بڑھائیں جو ایک بندہ سو روپے کما کے نکلتا ہے آپ تو بڑے چیک رہے ہوں گے بڑے مسکرارے ہوں گے کہ آپ کو تو آپوزیشن کرنی نہیں پاڑ کچھ بھی نہیں کرنا پاڑ اگمتی پولیزییں ہی کافی ہیں مسکرارٹے آپ کو پتہ بہت ہوا کرتی تھی یہ شہباز شیف صاحب کو لوگ کیوں دعائیں دیتے ہیں یہ اسی لئے دعائیں دے رہے ہیں کہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ پر ہیں ان کے خاندان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اگر آ کے یہ ماشاءاللہ گاڑی پہ آئی ہیں بڑی چی گاڑی پہ آئی ہیں ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے حکومت کے پیسوں پہ نہیں آئی ہیں یہ آپ پہ بہت باری گاڑی کے آئے ہیں یہ غریب آدمی کا مسئلہ آپ کا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ اگر اتنے نہ دیئے گئے تو سبسیڈی اتنی رہے گی شہر شاہ جو جی ایم آپریشن ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ واضح پیسے بڑھائیں گے اور یہ بھی آپ میرشن کر لیں انہوں نے ہی پہلے منصوبہ دیا تھا لوڈیڈ ہے فلی گاڑی ہیں ساری ساری لوڈیڈ فلی گاڑی ہیں نہیں نظر آئیں گے یعنی آپ بجائے اپنے دماغ سے کچھ سوچیں اپنے کوئی پلان لے کے آئیں پاکستان طریقے صاحب کے پاس اپنے کچھ آئیڈیاز ہونے چاہیے تھے آپ تو یہ کرنے لگے کہ سرکار کے ذریعے کس طرح وہاں پر پریشر بڑھانا ہے کس طرح پہنچ بڑھانا ہے ادادو شمار آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ اگر اسی روپے سٹاپ تو سٹاپ کرایا ہوتا ہے تو چودہ آرب روپے کی سبسٹیڈی پوری ہوتی ہے اگر آپ سٹاپ تو سٹاپ کرایا بیسو روپے رکھتے ہیں جو ابھی آج سپاہی اگر ایک بندہ میٹرو میں ایک دفعہ بیٹھا ہے اور دو چار کلومیٹر بعد اتر گیا تو وہ اسی روپے دے گا اسی روپے دے گا تو پھر سب کا کیا کریں اس پہ کوچھ بھی ابھی فائنل ڈیسیجن نہیں آیا یہ زیر غور ہے اور آپ بہت زیادہ اتاولے ہو رہے ہیں یہ بہت زیادہ اتاول ہے یہ دھائی سو روپے ہیں یہ دیکھیں یہ خاتون یہ جو ماں جی کو دیکھیں کہ یہ بیس رکھتے ہیں کہ بجائے یہ دھائی سو یا اسی روپے ہیں یہ کرایا دے سکتی ہیں دیکھیں یہ کس مشکل کے اندر پہ آئی ہیں ان لوگوں کے لیے میٹرو بنائی گئی ہے ان کے لیے میٹرو چلو بچے جو کچھ بھی ہوگا جانا تو ہے ہی ہے جانا تو ہے ہی ہے نا اگر تو دیتی تہاں زیادہ کرایا تھا جائیں گے بھی نشیل وہ کہتے ہیں اگر بڑا بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں اب وہ کیا کرے عوام کی مجبوری انہوں نے بتایا کہ سفر تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے وہ کریں گے وہ مزدور آدمی جو روزانہ بیس روپے دے کر اپنا سفر کرتا تھا وہ اگر اس کو دو سو ڈائی سو روپے یہ لگا دیں گے تو مجبوری ساملیکم کیا نام ہے سر آپ کا جی ایس ون نفسر نام ہے جی میرا آپ سفر کرتے ہیں میٹرو میں جی ہاں جی آج کی ہے میرے میٹرو میں سفر تو کیا اس کے قرائے اگر بڑھ جائیں گے تو خیر ہے کوئی مسئلہ تو نہیں دیکھیں مجھے پکٹائیں گے یہ سار آپ بات کریں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا گھر جو ہے وہ چوری ہو چکا خالی ہو چکا سب سیڈی پہ سارا کچھ چاڑ رہے آپ بتائیں مجھے آپ مجھے بتائیں گے کہ کیسے اس ملک کو چلیں گے جس کی اندر بالکل خالی ہے کھوکھلا ہے کچھ پیسہ نہیں ہے اور مکروز ہیں کیا بات ہے جنہیں جو آپ جواب دیں وہ کہتے ہیں ہم تو مکروز ہیں خالی ہے گھر کیا جواب ہے یہ میرے بھائی نے کوئی ڈیڑھ لاکھ روپے کے موبائل پکڑے ہوئے آپ ان کی بات کر رہے ہیں وہ اس سے پوچھیں وہ ایک قریب آدمی ہے جو ایک مزدور آدمی ہے اس سے سوال یہ کریں تو پھر آپ کو جواب آجے گا کہ یہ بیس روپے یا اسی روپے کون سے جو ہے وہ جی جناب ہاں جی انہوں نے فرمایا ہے اس نے ڈیڑھ لاکھ کا موبائل پکڑا ہوا ہے میں نے بڑی مشکل سے جو پیسہ پیسہ کر کے جوڑ کے لیا تھا یہ جو سرے مہل بنے ہیں اور میفیر فلیٹ بنے ہیں وہ کتنی عربوں کی ہیں طاقتور لوگ نے تاڑے پیچھے اپی آر لوہ دن گے میں کہہ رہا ہوں یہ ڈیڑھ لاکھ کا اگر لینا ہے ابھی میں اپنے بھائی صاحب کو دیتا ہوں میں پینتیس ہزار کا میرا موبائل پینتیس کا ابھی لو اور اگر آپ نے نہ لیا تو جھوٹھے کون ہوئے بولیں بتائیں خدا کی قسم میں پھر فریٹ آپ کو نظر آئے گا آپ کو سرے مہل نظر آئے گا اور اس کے نظر آنے کے باوجود میری بات سنو یہ پاکستان کے پیسے سے بنا تھا یہ کرز بنائے نا عمران خان بھی پاکستان کے پیسے اسے کوئی بنا دے گریبوں کے لیے سر میں کرز کی چھینے نا کرز اپنے ایک آنٹ نہیں بھرے گا کیا آلے ہوں کے کیریت سے میٹروں میں سفر کرتے ہیں آپ جی جی تو قرائے بڑھ گئے تو کوئی مسئلہ تو نہیں خیر ہے نہیں جی ہر چیز منگئے بڑھتی جاری بڑھتی جاری عوام تو تنگ آگئے میرے تو یہ مشہر ہے کہ مہنگئی بحال رہے جو بڑی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے اس نے بات نہ بڑھائے جائے کیونکہ عوام کی پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جی ہر بندہ رو رہے ہیں آج میں یہ چوک پہ بیٹھا ہوا تھا اور مزدوروں کو ابھی تک مزدوری نہیں ملی ٹھیک ہے مزدوروں کو مزدوری نہیں ملی دیکھنا بار سے بزرگ بور رہے ہیں کہ پیسہ بڑھ جائے گا ہم کیسے کریں گے سور سے دو سر پہ کمائیں گے کوئی حالات نہیں رہے آئیں جی بابا جی کی بات سلتے ہیں پوچھتے ہیں ان سے آج ہماری سر کیا ہوا جی مرزانہ آتی ہیں پندرہ ہزار تنخواہ یہ دیکھیں حصیر بے قرائے جگہ ہم کہاں سے فلڈ کریں گے پندرہ ہزار تنخواہ پلکل صحیح بات